حضرت سلطان محمود غزنبی رحمت اللہ علی افغانستان کے بادشاہ سبکتگین کا بیٹا تھا وہ ایک بہادر سپاہی تجربے کار جرنیل انصاف پسند بادشاہ اور سچا مسلمان تھا وہ علماء کا بہت بڑا قدردان تھا بڑے بڑے اہل علم و دانش اس کے دربار میں جمع ہوتے تھے محمود ابھی چھوٹی عمری کا تھا کہ ایک رات وہ کسی کام سے محل سے باہر گیا اس زمانے میں سڑکوں اور گلیوں میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا صرف بڑے بڑے چوراہوں پر کھمبوں کے ساتھ چراغ لٹکا دیے جاتے تھے حضرت محمود محل سے باہر نکلا تو شاہی خادم چراغ اٹھائے آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگے ایک جگہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کھمبے میں ایک چراغ لٹک رہا ہے اور اس چراغ کے نیچے ایک لڑکا کتاب پڑھ رہا محمود اس کے پاس آ کر رک گیا اور اس سے پوچھنے لگا تم کون ہو لڑکے نے عدب سے جواب دیا حضور میں ایک طالب علم ہوں محمود غدنوی نے پوچھا اس وقت یہاں کیوں کھڑے ہو لڑکے نے جواب دیا حضور میرے ماں باپ بہت گریب ہیں میرے لئے چراغ کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے اس لئے میں یہاں آ جاتا ہوں اور سرکاری چراغ کے نیچے کھڑے ہو کر سبق یاد کرتا ہوں محمود غدنوی نے یہ سن کر اپنے ایک خادم کی طرف دیکھا اور اس سے کہا تم اس لڑکے کے ساتھ جاؤ اور یہ چراغ اور ایک سال کے لئے تیل کا خرچ اس کے گھر دے آو خادم چراغ لے کر لڑکے کے ساتھ اس کے گھر گیا اور چراغ اور اس کے ساتھ ایک سال کے لئے تیل کا خرچہ بھی دے آیا اسی رات محمود غدنوی رحمت اللہ علیہ جب بستر پہ لیٹا تو اسے خواب کے اندر ایک بزرگ نظر آئے انہوں نے کہا محمود تم نے ایک غریب طالب علم کے گھر میں جس طرح علم کی شمع روشن کی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارا نام روشن کرے گا چنانچہ جب محمود غدنوی بادشاہ بنا تو اس نے ہندوستان پر سترہ حملے کیے اور یہاں اسلام کا بولبالہ کیا اسی وجہ سے مسلمان اسے غازی اور مجاہد سمجھتے ہیں اور تاریخ اسلام میں اس کا نام شمع کی طرح روشن ہے پیارے بھائیوں تم نے دیکھا کہ ایک غریب کی مدد نے محمود غزنوی کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کیا خوب فرمایا ہے ہمارے پیارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے من جسر علی معصر جسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ جو کسی تنگ دست کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کے رستے کھول دیتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ